مقارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم بلوہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بیانات تکریبیں بہت ہو رہی ہے سب سے بری کمی ہماری عمل کی انسان کی زندگی اعمال بی هایت مختصر سی تقریب بی کافی حجاتی یا صاحبی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم سلام سبحانہ وسلم حضرت عزیز و فرمایت یا رسول اللہ ایزنی وقتصر مجھے بیان کی ایزنی لیکن مختصر صوت تو حضرت میں بہت صوت نسیر فرمایی بہت صوت حضرت نے فرمایا کہ لا تنظر غصہ نہ کرو بس تم کامیاب ہو جاؤ اس حدیث کے ذہن میں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ صاحبی رضی اللہ تعالی عنہ مختصر نصیت مانگ رہے تھے بلکہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ علم مختصر ہو لیکن نورانی ہونا چاہیے علم تھوڑا ہو لیکن نورانی ہونا چاہیے اگر نور والا علم ہے تو تھوڑا سبی کافی ہو جاتا ہے اور اگر بہت معلومات ہے لیکن نور نہیں ہے تقوی نہیں ہے ورہ نہیں ہے پریزگاری نہیں ہے بہت معمالی برحمت اللہ علی نے علم کی تعلیم فرمائی لیسا علم بے قسرت روایات بہت روایتوں کو پر لینے کا نام علم نہیں ہے انم العلم نور انفظہ اللہ تبارک اللہ علا قلب من شاع علم ایک نور ہے اللہ جس کی دل پر چاہتا ہے دان دیتا ہے جیسے ترچلائیت کے ذریعے سے انسان کو راستہ ملتا ہے اسی طرح علم کے ذریعے سے انسان کو جنت اور جہنم جنت والا راستہ اور جہنم سے بچنے کا راستہ ملتا ہے تو جو علم یہ بتاتا ہو وہ علم ہے اور جو علم یہ نہ بتاتا ہو وہ معلومات ہیں معلومات کی آج کمی نہیں ہے گوگل بجھرے جائے بہت معلومات ہیں دنیا برگی معلومات ہیں کتنی معلومات ہیں کہ مولا گوگل اب تو سارے لوگ بندے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ معلومات کی کمی نہیں ہے انسان کی زندگی عمل واقع ہے ہمارے حضر شیخ علم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے جیسے دنیا والوں کو کام محبوب نام نہیں آپ اپنے آپ کا نام کتنا ہی بڑا بیان کر دو کہ میں اللہ ماں ہوں میں شیخ العدیس ہوں میں فلاہوں میں فلاہوں فرمائے یہ سب نام ہیں اللہ خلق لے اور دنیا والوں کو کام محبوب ہے نام محبوب نہیں ہوتا ہے فرمائے اسی طرح اللہ کو بھی کام محبوب ہے نام محبوب نہیں ہے آپ اپنا نام محبوب کیوں نہ رکھ لے لیکن اللہ کی نظر میں وہی کامیاب ہے جو کام والا ہو چاہے وہ جھوپنی میں رہتا ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ جس طرح کامی ہو لیکن اگر اللہ کا کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کو محبوب ہے اور اگر اللہ کا کام نہیں کر رہا ہے تو وہ گو رہا ہو خوبصورت ہو تو اللہ کی والا ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو خیر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توقع اعمال کی محبوب ہے اعمال والی زندگی پر میں آپ کو نہ میں نے ایک حیرت پری ہے اور ایک حدیث شریف پری ہے سب سے بڑی چیز اس کائنات کا یہ روح جو ہے اور کائنات کا وجود جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے پوری دنیا اللہ کے ذکر پر چل رہی ہے اللہ کے ذکر کے بغیر یہ کائنات مردہ ہے اور جس دن اللہ اللہ کرنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اللہ کائنات کو ختم کر جائیں اس کائنات کی روح جو ہیں وہ مومنین ہیں اللہ کرنا وہ لوگ ہیں یہ چاہے غیروں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ چاہے یہ سمجھ نہیں کہ ہو کہ یہ دنیا تیکنولوجی کی وجہ سے قائم ہے یہ سائنس کی وجہ سے قائم ہے اگر تیکنولوجی اور سائنس کی وجہ سے یہ دنیا باقی رہتی تو پھر ترکی کا زلزلہ نہ آتی پھر لوگ مارے نہ جاتے پھر لوگ بلنگوں کے نیچے دب نہ جاتے معلوم ہوتا ہے کائنات کا وجود تیکنولوجی اور سائنس کی وجہ سے دبز اللہ کی وجہ سے لَا تَقُمُ السَّاحَ تَعِقَالْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ مسلم شریف کی روایت ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود سے ہوگی تو یہ بیٹے ہوئے ہیں یہ اللہ دنیا کے بقا کے روح اسی طرح مومنین جو ہیں وہ دنیا کے بقا کے روح اللہ اس وقت مسلم ہیں کہ جب وہاں کوئی پندال بنایا جاتا ہے کوئی شامیانہ بنایا جاتا ہے کوئی ٹینٹ ڈالا جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹینٹ تب تک رہے گا تو آپ کہو کہ جب تک مقصد ہے ٹینٹ رہے گا مقصد ٹینٹ ختم کر دیا جائے گا بھئی شادی کے لئے ٹینٹ ڈالا ہے تو شادی ہے وہاں تک رہے گا شادی ختم تو ٹینٹ بھی اٹھا دیا جائے گا اجتماع ہو رہا ہے تو اجتماع جب تک ہے ٹینٹ رہے گا اس طرح ختم کر دیا جائے گا تو اللہ نے قائنات کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لئے عبادت کا مقصد رہے گا تو قائنات رہے گا اور مقصد ختم تو کائنات بھی ختم اللہ اس کو لپیٹ دے گا پھر پہار بڑ جائیں گے پھر زمین ختم ہو جائیں گے پھر آسمان ختم ہو جائیں گے کسی جیس بھی ضرورت نہیں رہے گی اس لیے کہ کائنات کا وجود ہی اللہ کو ہے اور اس کو بنایا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ کا بے کے لیے اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے دنیا کمانا ضرورت ہے فس نمبر عبادت ہے دنیا کمانا ضرورت ہے فس نمبر عبادت ہے اگر عبادت کے ساتھ دنیا کا کمارے ہیں تو اچھا ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں لیکن عبادت چھوڑ کر کے دنیا کمارے ہیں تو اللہ ناراض ہو یہ مسئلہ مسلم ہے کہ عبادت کے بعد دنیا کمارے ہیں تو اس صورت میں اللہ خوش ہوتے ہیں اللہ معلومی سے کسی نے پوچھا جس دنیا دنیا کیا ہے تو اللہ معلومی نے فرمایا اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے کروڑ و روپے کو دنیا نہیں کہتے مال دولت کو دنیا نہیں بیوی بچے کو دنیا نہیں مقام کو دنیا نہیں ہم نے اس کو دنیا سمجھتے یہ نئی دنیا ہے دنیا اللہ سے غفلت ہے آدمی کے پاس حلال کے کروڑ و روپے حلال اور وہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہے جو اس کی زقاة ہے ودا کر رہا ہے اور اس کا چالک اللہ سے وقت پر نماز وقت پر عبادت تو وہ کروڑ و روپے کے باوجود دیندار ہیں یہ خوب سمجھتے ہیں وہ دیندار ہیں اور ایک آدمی کے پاس سو روپے ہیں لیکن اللہ سے غفلت ہے اس کی نماز نہیں اس کی عبادت نہیں اللہ تعالی سے غافل ہے تو صرف سو روپے کے ہوتے ہوئے وہ دنیا دار ہیں دنیا جو ہے وہ پیسو کا نام نہیں ہے غفلت کا نام ہے اپنے آپ کو اللہ سے غافل نہ رکھ تو فرمائے جس دنیا اس خدا غافل بودن نحک ماش و نقرح و فرزن بودن تو اس کائنات کا وجود اللہ کی یاد ہوگی ہے سیدھا سا مسئلہ ہے جب تک اللہ کی یاد ہیں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں وہاں تک یہ کائنات کرو اب ایک مسئلہ سونا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ اللہ اللہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں جی سارے لوگ موجود ہیں لیکن یہاں وہ اللہ اللہ کرنے والے مطلوب ہیں جو رضاِ رب کے لئے اللہ اللہ کرتا ہے یہ سمجھ لیں رضاِ رب کے لئے ملوم ہوتا ہے اس کائنات کی وجود کا ذریعہ اہل اللہ ہے جو اللہ سے تعالی ہاتھ میں بھی ہوں گیا اللہ والوں کے سینھ ٹھو رہی ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی سینھ نکلے ہوئے ہیں اپنے بھی ان کے پیش امار ادا والے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ساتھ ہوگا یہ ضروری نہیں ہے یہ اس کے سر پر امامہ ہو یا اس کا نمجبہ ہو یا وہ علامہ ہو یا وہ شیخ العزیز وہی اہداللہ ہوتے ہیں نہیں جو اللہ کے ساتھ تعالی رکھتا ہے اللہ کے ساتھ وہ میرا نیت بن جائے تو ان اہداللہ کے اللہ اللہ کرنے پر کائنات کا وجود ہے ایمان دو طرح کے ایک صورت ایمان ایک حقیقت ہے ایمان دو طرح یاد رکھو کائنات کا وجود حقیقت ایمان پر ہے صورت ایمان پر نہیں صورت ایمان کو میں مثال سے آپ کو سمجھا ہوں ہمارے دھڑوں میں پہترین قسم کی پلاسٹک کے بنانے ہوتے ہیں سوکرس مرد کے ہیپل ہوتے ہیں بہت شاندار بڑے خوبصورت ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن نہ رس ہے اس میں نہ کھانے کے کام میں ہے نہ جیس بنے گا اس کا کچھ نہیں دیکھنے کے یہ صورتیں بنانا ہے صورتیں ہیپل ہے حقیقت نہیں ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کہیں تہلنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو وہاں بڑا خوبصورت لائن بنایا ہوا ہے پتھر کا بنایا ہوا ہے پلاسٹک کا بنایا ہوا ہے لیکن وہ صورتیں شیر ہیں حقیقتیں شیر نہیں ہیں اسی لئے ہمارا بچہ اس پر بیٹھ بھی جاتا ہے اگر حقیقتیں لائے ہو جائیں تو کوئی نہیں جائے گا کریم تو صورتیں ایمان پر مسائل نہیں ہے حقیقتیں ایمان پر مسائل اللہ کرے کہ مجھ میں اور آپ میں حقیقتیں ایمان پیدا ہو جائیں صورتیں ایمان پر کچھ نہیں ہوتا اور صورتیں ایمان کس کو کہتے ہیں حقیقتیں ایمان میں مسائل سے سمجھاؤں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ مسفر فرما رہے ہیں مرکے سے بدیرہ عجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ والوں نے کہا ابو سلمہ تو تو جا سکتا ہے ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتا جو ہماری بیٹی تو ہماری بیٹی کو تجھے یہیں چھوڑنا پرے گا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی اپنی سلمہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں میرے نبی کو نہیں چھوڑ میں تجھو چھوڑ پر جا ہوں چھوڑ پر چلے جائیں مکہ مدینہ پہت پہ میرے اور آپ سے بہت مشکل ہو بہت مشکل ہو مسعب ابن امیر مکہ چھوڑ کر مدینہ پہت پہ جانے تو اہل مکہ نے کہا کہ ہماری کنٹری کا کمایا ہوا مال ہے یہ سب وہ سب تو بھلے مال ہے کہ میں ہمارے مکہ نے کمایا نہیں نہیں چھوڑ مسعب ابن امیر نے ساری دولت چھوڑ دی اور حضرت کر کے دو کپلے پہن کر مدینہ پہنچے ایک لن بھی پہنی تھی اور ایک اوپر کھتے اللہ حضرت کے خدمت میں جب پہنچے ہیں تو حضرت سے واقعہ جب ایان فرما رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ سودا سستا ہے ایمان تو بجھ دیا سودا سستا ہے ایمان تو بجھ دیا تیرا تیرا ایمان لے کر کی تو آنے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے باہر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت شاندار باہر تھا اور بیل اس طرح پھیلے ہوئے تھے گریپس اور انگور کے کیبچریاں اندر آئی اور وہ یہاں سے وہاں غور نے لگی اور اس کا آستانی بڑھا نکلنے کے حضرت نماز میں اس کو دیکھتے رہے یہاں تک کے نماز میں وہی خیالات چلتے رہے ہیں نماز کے بعد حضرت کی خدمت پہنچے یا رسول اللہ علیہ وسلم اس میرے باپ کی وجہ سے میری دو رکعہ ضائع ہو گئے ہیں میں اس کو واقع کر دوں فہد مشکل ہے واقعہ بیان کرنا تو آسان ہے سن لینا آسان ہے دس پاؤں کے خاطر جماعت چھوڑ دے نماز چھوڑ دے کیا ان کے لیے یہ آسان ہے کہ پورا بات دے دیں بہت مشکل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دکان میں ہیں اور دس پاؤں کا گراہ کا آ چکا ہے تو ہم پہلے گراہ کو نمتائیں گے چاہے جماعت چاہے چاہے وقت نکل جائے چاہے نماز قضا ہو جائے ایسے بھی لوگ مجھے ملے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مل صاحب جماعتا وقت ہے میرے جواب کا مسئلہ ہے میں جماع نہیں پر پاتا تو ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندل تم ایک جماع چھوڑو گے دو چھوڑو گے تین چھوڑو گے چار چھوڑو گے کتنی چھوڑو مطاقہ جماع کے چھوڑنے پر تو نبی کی طرف سے بہت بری وعید ہے فرمایا مل صاحب میں کیا کروں میرے جواب کا مسئلہ ہے جماع چھوڑ سکتا ہوں سورت ایمان ہے ہمارے پاس حقیقت ایمان ہے ہی نہیں آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو مارا جا رہا ہے نہ سورت ایمان والوں کو مارا جا رہا ہے حقیقت ایمان والوں کو کوئی نہیں مار سکتا یہ سورت ایمان اور ان لوگوں کو بھی ماردے والوں کو دوقع ہو رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کو مار رہے ہیں یہ سورت ایمان والوں کو مار رہے ہیں جس دن حقیقتیں ایمان ہم میں آئے گا خدا پاک کی قسم اللہ ان کی ہاتھ جب کو دے گا یہ اس کا وعدہ ہے تو صورتیں ایمان اللہ کے وہاں مطلوب نہیں ہے لَيَّنَا لَلَّهَ لِهُمُحَا وَلَا بِمَعُوْحَا وَلَا بِيَّنَا لِكَ تَقْوَانِ اس کے وہاں تمہاری قربانی کا بوز بوز نہیں پہنٹا تمہاری سکین اور چمری نہیں پہنٹا وہاں تو تمہارا تقوی پہنٹا کہ تم نے یہ قربانی یہ لوگوں کو دکھا رہے کیلئے کی ہے یا اللہ کی رضا کیلئے کی کس کے لئے تو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا الصَّالِحَا لَيَسْتَقْلِفَنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ یہ آیت ہلا دیتی ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ کا وعدہ ہے کس کے لئے آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا الصَّالِحَا جو ایمان لائے اور عمال صالحہ کی لَيَسْتَقْلِفَنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم ان کو ان کو زمین میں نائب بنا دیں گے خلیفہ بنا دیں گے یہاں ایمان جو مطلوب ہے وہ حقیقت ایمان اللہ کا وعدہ ہے کہ حقیقت ایمان پر آجاؤ اور عمال صالحہ لَيَسْتَقْلِفَنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم خلیفہ بنا دیں گے قَمَسْتَقْلَقَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے ہم نے پہلے تمہارے عقابر کو خلیفہ بنا دیں گے وَلَيُبَقِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِينَ تَدَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اگر آپ کے علماء سے اس کی تفسیر پوچھ لیں اگر حقیقت ایمان آگیا تمہارے اندر تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بِبَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا تمہارے خوف کو امن سے بدلیں یہ جو آج میں وہ پندر ہے نا یہ پکن لے گا وہ پکن لے گا فلا پکن لے گا ہمارا کیا ہوگا قُسْوَتِ ایمان کی بنیاد پر اللہ کہتا ہے حقیقت ایمان دے آؤ میں تمہارے خوف کو امن سے بدلوں اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی فیکٹری میں ہم بنے ہوئے اسی نے تو ہم کو بنائے ہیں وہ ہمیں خوب جانتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ ایمان اور یہ ہمارا وعدہ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے میں جھوک بھی کرتا یہ سو فیصد ہیں وہ جو کہتا ہے وہ ہو کر شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس حقیقت ایمان دے آج آج مسلمانوں کے پاس ایمان حقیقی نہیں رہا جس کی بنیاد پر یہ دنیا کے مسائل اور حالات اور پریشانیاں ہو درہ 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 کے پروپیغندے ہمارے خلاف جو ہو رہے ہیں تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی ایمان پر آجائیں اسی پر دنیا کا قیام ہے اسی ایمان پر اسی اللہ اللہ پر دنیا کا قیام ہے اور پھر فرمایا اللہ کا ذکر خوب کر یا ایہا الذین آمنوا قلاللہ اور تمہارے دن کو بناو اللہ انہ فی الجسد مزغا اس کو جرہ صدار ہوا سے یہ جب بن جاتا ہے نا تو اس سے غلاب اور روز نکلتا ہے جو خندبی مفید دوسروں کے لئے بھی مفید اور یہ جب بگرتا ہے نا تو اس میں سے ساپ اور بچھو اور سپائیڈر اور سنیت جو حسد کی شکل میں اور بغض کی شکل میں اور جلسی کی شکل میں اور کینے کی شکل میں اس قلب سے نکلتے ہیں جو مجھے بھی دکھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھی کرتے ہیں اس لئے کہ میری بھی رات کے نیند کی حرام جلسی کی وجہ سے مجھے جب حسد آجاتا ہے کسی بر تو رات بر مجھے بھی نیند نہیں آئی کہ میں سوڑتا رہوں گا کیا پلان بناوں ان کے لئے کیا شادش کروں ان کے لئے میری بھی نیند حرام اور دوسروں کے حضرت آنے لکھتے ہیں اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حسد بہت نے کوئی علاج بتاتے ہیں حضرت نے فرمایا مشکل ہے کرو گی ماجی حضرت فرمایا جس سے تم کو جلسی اور حسد ہے نا اس کی دعوت کرو جس سے حسد ہے اس کی دعوت کرو اور دوسرا کام یہ ہے کہ جس سے تم کو حسد اور جلسی ہے جس مجلس میں اس کا تذکرہ آئے اس کی تعریف کرو دونوں کہا مشکل ہے مجھے حسد بھی ہے میں دعوت بھی کرو مجھے حسد بھی ہے پھر اس کی تاریخ بھی کرو لیکن حضرت نے فرمایا تھوڑے سے اپنے نفس پر بھوچ دو گے اور یہ کام کرو گے انشاءاللہ اللہ حسد کو دور کر کے جنت کا مستحب بنا دے تو جب ہمارا دن بندہ نہیں ہے تو پھر اس سے جو ہیں ساپ اور بچھو اندر سے نکلتے ہیں بلکہ ساپ اور بچھو سے بدتر بہت معاف فرما اس سے بدتر کہ ساپ اور بچھو نے کبھی تنظیم بنا کر یونین بنا کر اپنے لیے سے ساپوں پر حملہ نہیں کیا لیکن میرا حال یہ ہے کہ میرے اندر کا بغض اور عداوت کا ساپ جب نکلتا ہے تو میں اپنے ہی کیسے انسانوں پر حملہ کرتا ہوں پھر بھائی بھائی پہ حملہ کرتا ہے پھر بھائی بہن پہ حملہ کرتا ہے پھر فیملی فیملی پہ حملہ کرتا ہے پھر فروسی فروسی پہ حملہ کرتا ہے پھر دوست دوست پہ حملہ کرتا ہے پھر ملک ملک پہ حملہ کرتا ہے یہ جو اوپر سے لے کر نیچے کر جو مسائل ہیں نا یہ بنیاد یہی ہے کہ قلوب کا بغار یہ قلوب کا بغار جب ہوتا ہے دن کا بغار جب ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اندر سے سامپ اور بچھو پیدا ہو جائے جو دوسروں کو ضرر پہنچائے تکلیم پہنچائے نقصان دینے والے ہوتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی محنف جو فرمائی وہ کسی اور چیز پر نہیں فرمائی انسان کے دلوں پر بہلی محنف دل بن جا اور دلوں کے بننے پر اس بودی کا بننا ہے اگر وہاں کی سوچ صحیح ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بودی صحیح چلی اور اگر وہاں سوچ غلط ہے تو بودی غلط صحیح غلط چلیگا ہمارا بدل غلط چلے گا پھر ہمارے پاؤں بھی غلط چلیں گے پھر ہمارے ہاتھ بھی غلط چلیں گے پھر ہمارا دماغ بھی غلط سوچے گا اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر اگر قلب میں ان چیزوں کو دور کرنا ہو تو اپنے مالک کا ذکر بساؤ حسن بسری رحمت اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے اس کی کوئی نشانی نہیں وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اس کی کوئی نشانی نہیں www.attableek.com the reviver of iman تو اللہ کو یاد کرے تو سمجھ لیں کہ اللہ بھی تجھ کو یاد کر جائے اب دلیل میں آئیت پیش کی فرق پرونی تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا تم مجلسوں میں یاد کرو گے اللہ کہتا ہے میں مجلسوں میں یاد کروں گا اور میری مجلس تمہاری مجلس سے بہتر ہوگی کیوں بہتر ہوگی یہاں اللہ کا علم ہے اللہ جانتا ہے اس مجلس میں اور وہاں اللہ کی ذات ہے خود اللہ شریف ہے تو مجلس بہت دھالا ہوئی جس میں اللہ کی ذات ہے فرمایا میں جب تمہیں یاد کروں گا تو میری مجلس تمہاری مجلس سے بہت ہے تم تنہائیوں میں مجھے یاد کرو گے میں بھی تنہائیوں میں تمہیں یاد کروں گا اور تم جلوت میں مجھے یاد کرو گے میں جلوت میں تمہیں یاد کروں گا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرا اللہ ہم اس کو یاد کر رہا ہے تو تمہاری یاد دلیل ہیں کہ اللہ یاد کر رہا ہے اب اللہ کا ذکر کیا ہے یہ تو عبادت مفروضہ جو فرض ہے نماز فرض ہے یہ عبادت ہے یہ ذکر ہے قرآن نے فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر ہے یہ ذکر ہے نماز جو بھی امن فرید روزہ ذکر ہے لعلکم تتقون اور تقوی کا تعلق قلب سے علموہتا ہے روزہ ذکر ہے زکاة ذکر ہے حج ذکر ہے فَإِذَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَ فَاتِحِ فَذُقُرُ اللَّهِ عَفَدْتُمْ مِنْ عَفَدْتُمْ مِنْ عَفَدْتُمْ جب تمہارا فات سے فارغ ہو کر آ جاؤ تو مزدربہ میں مجھے یاد کرو اللہ کا ذکر کرو تو یہ سر عبادات جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر اس اللہ کے ذکر کے ساتھ دوسرے عذقار وہ ہیں جو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو لا الہ الا اللہ کا بلد کیا جائے سبحان اللہ الحمدللہ کا بلد کیا جائے تمجید کلمہ تمجید پر آ جائے تیسرا قلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہر ان کے بیٹھے جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقولے ان دعاؤں کو پل لیا جائے یہ سب کے سب اللہ کا ذکر اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو اس کا قلوب اس کا دل زندہ رہتا ہے اور جب میرا ذکر نہیں کرتا تو اس کا دل مر جاتا ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سبج میں تو یہ نہیں آتا کہ ہمارا دل مر گیا ہے کس نے کہا ہم کبھی ذکر نہیں کرتے لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا بھئے احساس اس کو ہوگا جس کا پورا کپرہ سفید ہو اور ذرا سا دبا پر جائے تو اسے تو بتا چلے گا کہ یہ دبا پرہ ہوا ہے لیکن جس کا پورا ہی کپرہ کالا ہو چکا اس کو وہے مر جائے جو معاسی کے ذریعے سے اپنے دل کو گناہوں کے ذریعے سے اپنے پورے دل کو کالا کر چکا ہو اسے کیسے احساس ہوگا یا اللہ تعالی جو ہے اے مجھ سے ناراض ہے یا میرے قلبوں کے اوپر جنگ لگ گیا ہے یا میرے قلبوں کے اوپر سیاہی آگے یہ کیسے بتا چکے حضرت موسیٰ اسرائیلی روایہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جا رہے تو بنی اسرائیل کے ایک آج وہ کوئی کبتی نہیں تھا فیرونی نہیں تھا بنی اسرائیل کا یعنی مومن تھا وہ زمانے کا مومن جس کو بنی اسرائیل کا آجاتا ہے فرمایا کہ موسیٰ تو بہت کہتا رہتا ہے کہ گناہ کرنے سے یہ ہوتا ہے عزت چلی جاتی ہے دولت چلی جاتی ہے گریبی آجاتی ہے حالات آجاتے ہیں کچھ نہیں میں اتنے گناہ کرنا ہوں اس کے باوجود نہ میری عزت کا مسئلہ نہ میرے دولت کا مسئلہ کوئی چیز نہیں میری سے کم ہوتی نہیں کر آجاتی ہے بلکہ سب اپنی جگہ برابر ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے کہ کچھ کم ہوا ہو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی قریم سے فرمایا کہ بہتا ہے تو اتنے گناہوں میں مقتلع ہیں اور اس کے بعد بھی تو نے اس سے کچھ نہیں لیا اس کی وجہ سے دوسرے لوگ غلط استعلال کر رہے ہیں دوسرے لوگ بھی گناہوں میں مقتلع ہو جائیں تو حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے اس سے لے لیا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے فرمایا تو نے کیا لیا عزت بھی اتنی ہے دولت بھی اتنی ہے کیا لیا فرمایا میں نے عبادتوں کی لذت لے لی اس سے اور دعاوں کی لذت لے لی ہے اب وہ دعا نہیں کر رہا ہے وہ عبادت نہیں کر رہا ہے میں نے اس لذت کو چھین لیا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے اسے احساس نہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ربِ قریم کبھی کبھی گناہوں کے نتیجے میں عبادتوں کی لذب لے لیتا ہے پھر ہمیں نماز کی طرف توجہ دیں پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کیلئے توجہ دیں پھر دعاوں کیلئے توجہ دیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہیں صرف دولت کا چلے جانا یا عزت کا چلے جانا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عبادتوں کی لذب کا ختم ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے پکڑ دیں اللہ ہم سب کی اس سے حفاظ میں بکھائیں تو اللہ حضرت یا ایوہ الذین آمنوا بکر اللہ فکرا کثیرا وصبیحو خوبفرتا وعصیرا صبح سام صبح شام اس رب کو یاد کر دیں اسی لیے حدیث قدسی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لشانویوں فرماتے ہیں کہ تم تونگری اور مالداری میں مجھے یاد کرو میں غریبی میں تمہیں یاد کروں تم اگر تونگری اور مالداری میں مجھے یاد کرو میں تمہاری غریبی میں تمہیں یاد کروں اور فرمایا کہ تم اگر تمہاری صحت کے زمانے میں مجھے یاد کرو میں تمہاری بیماری کے زمانے میں تمہیں یاد کروں کیا مطلب ہے صحت کے زمانے میں اور بیماری کے زمانے کا مطلب حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب صحت کے زمانے میں عبادت کرتا رہتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ قرائز کے علاوہ کچھ نہیں کل پاتا تو بغیر کیے ہوئے بھی اللہ سواب دیتا ہے مثلا نماز کے عادی تھی ابوابین کے چاس کے اشراع تھے اور اسی طرح جو عبادتوں کے عادی تھی اپنے صحت کے زمانے میں فرمایا جب تم صحت کے زمانے میں مجھے یاد کرو گے میں تمہاری بیواری کی زمانے میں تمہیں یاد کرو گا خوشکار شریف میں روایت ہے کہ حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بنصور ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادت کرو گئے ہم جب عادت کے لئے پہنچے تو ابن مسعود رونے میں تو ہم یہ سمجھیں شاید تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں فرمایا میں تکلیف کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں میں اس پر رو رہا ہوں کہ اللہ پرحافے میں بیمار ہو گیا جوانی میں بیمار ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اس لئے کہ جوانی میں عبادت زیادہ کرتا تھا تو جوانی کی بیماری میں تو مجھے زیادہ عبادت کا سواب دے گا حق برابے میں اتنی عبادت نہیں کر رہا ہوں تو کتنی کرتا ہوں اتنا ہی سواب دے گا کاش میں جوانی میں بیمار ہوتا تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیے کہ حدیث خدسی میں فرمایا تم تمہاری صحیح کے زمانے میں مجھے یاد کرو میں تمہاری بیماری کے زمانے میں اتنے یاد کرو اور تیسرا جمعہ جہاں بن نبی یہ صحیح کے زمانے میں خوب یاد رکھو تم تمہاری حیات میں مجھے یاد کرو جب تم قبر میں پہنچو گے تم میں تمہیں یاد کرو اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے یاد کر لیا میں تمہاری ایک موت کے بعد تمہیں یاد کروں گا جب سارے لوگ ہو جائے تو اللہ بھی بھول جاتی ہے دس پارہ دن پندرہ دن بیس دن میں ہی نہ اولاد یاد رکھتی ہے اس کے بعد تو اللہ بھی بھولیاں ہو جاتی ہے اپنے جوگ میں اپنے کاروبال میں اپنے دنیا کے مشاقل میں مشہور ہو جاتے ہیں پھر وہ ہم انسین کو کون یاد کرتا ہے فرمایا کہ جب سارے لوگ تجھے بھول جائیں گے تب ترہا رب کا برمنٹ میں یاد کریں اس لیے یہ حدیث ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر اگر اپنی زندگی میں ہم نے جاری رکھا ہے تو وفاق کے بعد انشاءاللہ یہ کام ہے مثلاً تلاوت قرآن کا مسئلہ ہے کہ اگر اپنی حیات میں تلاوت قرآن کرتے رہے تو وفاق کے بعد اللہ قبر میں اسی کو مونس اور غم خال بنا دی اسی کو ہمارا ہمدرگ بنا دی حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے یمین اور رائع کی طرف سے اس کی نوازیں خریح ہو جاتے ہیں افسوس جتنا یقین ہمیں دنیا کی کہنے والوں پر آیا اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آیا اللہ نے جو وعدے فرمائے اس پر ہمیں ابھی تک یقین نہیں آیا بہت سے لوگ تو کیا کرتے ہیں وہ یہ تم لوگ جو پدائل بیان کرتے ہیں جنت میں لے گی پناہ ملے گا پناہ ملے گا کچھ قیس اور نقد کی بھی بات کی آتا ہو یہ نواز پر آخرت میں ملے گا ہے آخرت کا قسم ملے گا یہاں تو کچھ بات کرو کہ یہاں بھی ملے گا اگر ہماری توجہ قرآن پر جاتی تو اللہ کہتا ہے میں کیش بھی دیتا ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ جنت ہی ملے گی آخرت ہی میں ملے گا سم نہیں نہیں میں تمہیں جنت دنیا میں بھی دیتا ہوں عبادت کو اللہ کیا دیتا ہے کاش ہماری توجہ ہوتی اللہ بذکر اللہ تطمئنن قلوب فرمایا جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہیں دلوں کا سکون نصیب کرتا ہوں ملا کے نہیں ملا دلوں کا سکون مل جاتا ہے جس کے لئے گولیاں کھانی پڑھتا ہے جس کے لئے جو ہیں دکتروں کے پاس دوڑنا پڑھتا ہے کہ ہمیں نیم نہیں آ رہی ہیں ہمیں سکون نہیں ہے ہمارا اندر بھی بیچین ہے ہمارا پاہل بھی بیچین ہے رات پیس ہی چڑھ رہی ہے بہترین کمرہ ہے بہترین پید ہے سب کچھ ہے لیکن نیم نہیں آ رہی ہے پسیر آ رہا ہے میں کیا بات ہوئی بیوی پوچھ رہی ہے کیا ہو گیا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن وہ اندر کی بیچینی ہے جو اس کو سونے نہیں دے رہی ہے اللہ کہتا ہے جب تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تمہیں قلبی سکون نصیب کرتا ہوں یہ قیش دیتا ہے اللہ اور دنیا میں سکون سے برکر کوئی دولت نہیں انسان کے پاس کرو روز بے ہو سکون نا کیا ہو بہترین کسی ان کا دسترخان ہو سکون نہیں کیا ہو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم اپنے پیسوں کے ذریعے سے شاندار بیت تو خرید سکتے ہو نیم نہیں خرید سکتے نیم تو اللہ دیتا ہے تم اپنے پیسوں کے ذریعے سے بہترین دوائیہ کریں سکتے وہ صحت نہیں صحت نہیں وہی سے فیصلے ہوتے ہیں تو سکون سب سے بری چیز ہے اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے فرمایا علیہ لیکن اس سکون کو جو رہا ہے اللہ نے ذکر کے ساتھ اللہ بذکر اللہ ہمارے ذکر پر سکون ملے گا مجدد انفیسانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت رات میں نین نہیں آ رہی بہت فریشان ہوں حضرت نے فرمایا کسرس سے درو شریف ہو لیکن کیا فرمایا حضرت فرمایا کسرس سے درو شریف ہو فرمایا کیا رب تو ہے تو فرمایا جب تم درو شریف پروگے تو درو شریف پیش کیا جاتا ہے اسی وقت دربارِ رسالت میں اور دربارِ رسالت سے ہاتھ اٹھیں گے اللہ کے دربار میں اللہ وہ حاصل تمہیں سکون دارتے اس لئے فرمایا درو شریف قصر سے درود پر اللہ نیندہ امام نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ فرمایا ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ دعا سکانی چاہیے تھی نبی علیہ السلام کو الحمدللہ ہمیں رزق دیا کھلایا اس میں کیا کیا تعلیم رزق دیا اس پر تعلیم امام نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں چاہے سارا رزق موجود ہے دستر خان برا ہوا ہے پورا پورا لیکن موہ میں نوالا نہ جا سکے تو کیا تعلیم گلاس کے پانی کے تو قطرے موہ میں نہ جا سکے تو کیا تعلیم اسی وقت کھان سے شروع ہو گئی ایٹیک پر دیا دورہ پر دیا گر پر دیا اس لئے امام نوری فرماتے ہیں کہ رزق تو سارا موجود ہے شکر اس پر کرنا ہے کہ تُو نے میرے پیت میں ہوتا لیا شکر اس پر کرنا ہے کہ تُو نے مجھ کو پانی پلائی کتنی باری اسی بات فرمائی الحمدللہ اللہ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ اللہ تیرا عصان ہے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا ورنہ کون تیرا شکر دا کرتا ہے آج میں شکر گزاری اس لئے کر رہا ہوں کہ میں مسلمان اگر مجھے تو غیر مسلموں میں سے بنایا تو میں کیسے تیرا شکر دا کرتا ہے تو بیرحال میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت ہر وقت ہونا چاہیے مبارک مہینہ سر کے اوپر آ رہا ہے یہ ہمارا مہینہ جو ہیں بہت قفلت قفلت کے ساتھ نہ تُدری بلکہ اللہ کی عبادتوں کے اندر اس کے ذکر کے ساتھ اور سب سے بری عبادت تلاوت ہے سب سے برا ذکر اب ذمہا ذکر قرام اللہ سب سے برا ذکر اور یہ جو ہمارے وہاں ایک بلا چلی ہوئی ہے ہر بلک میں صرف یا نہیں کہ بعض لوگ دس دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں بعض پانچ دن میں پورا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چھتی ہو جائے ایسا نہ کریں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو سفر کرنے والے ہیں کہ سفر میں پھر قرآن مکمل نہیں ہوتا ہے ان کے لیے یہ ہیں کہ بھئی آپ دس دن میں آپ قرآن پورا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی قرآن کی تلطیب پوری ہو جائیں اس کے بعد اگر سفر میں جا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں کوئی حرض نہیں جہاں جیتنا بلا سن لیتے ہیں یا یہ پھر ان کے لیے ہیں جو رمضان میں تین قرآن پورا کرنے والے پہلے عشرے میں ایک دوزرے عشرے میں ایک تیزرے عشرے میں لیکن یہ کہ پہلے عشرے میں جو ہے قرآن پورا کر لوں اور پھر اس کے بعد منمانی طور پر ایسا نہ کریں اس سے قرآن کریم کی عظمت ختم ہو یا تو اسی سوا پارے والی میں پڑھتے رہیں تاکہ سکون کے ساتھ ہماری ترابیہ ادا ہو سوا پارے والی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سکون کے ساتھ ہماری ترابیہ ادا ہو جاتی ہے تو اپنے رمضان کو خیر کے ساتھ گزارے گیارہ مہینہ میں بہت تفری بہت جو ہیں اتنا درمہ ہو گیا جو رائے مہینہ اللہ کی عبادت ہے اللہ نے ذکر میں گزار دیں بس وہ حدیث پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جو تم نے بار بار سنی کہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبر پر تشریف لے جا رہے تھی اور آپ نے فرمایا پہنے سیری پر آمین دوسری سیری پر آمین تیسری پر آمین صاحبہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آمین آمین بول رہے تھی کس پر فرمایا جبریل آمین تشریف لائے تھی اور پہنے سیری پر میں نے قدم لرکا جبریل نے ایک پتواہ فرمایا حلاق ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا تذکر آئے ہیں اور وہ درود نہ پڑے حلاق ہو جائے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ میں نے کہا دوسری سیری پر قدم لرکا فرمایا حلاق ہو جائے وہ انسان جس کو مبارک رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اللہ سے معافی مان کر اپنے بکشش نہ کرا دے حضرت فرمایا آمین تیسری سیری پر قدم لرکا تو فرمایا حلاق ہو جائے وہ انسان جس کو ماں باپ ملے اور خدمت کر کے اللہ سے جو ہیں جنت نہیں کمالی فرمایا آمین ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ناقدری نہ کریں ان سے دعائیں لیں ان کے خدمت کریں ان کے تقاظوں کو پورا کریں میں نے ابھی جگہ جگہ بیانوں میں ایک بات کہی میں نے کہا کہ وہ قبر میں سوئے ہوئے ہمارے ماں باپ وہاں سے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کا فیوچر بنانے والو اور مستقبل بنانے والو اور اپنے بچوں کے لئے گھروں کو روشن کرنے والو اور خوبصورت بنانے والو یاد رکھو ان تمام خوبصورتی میں ان تمہارے ماں باپ کہا تھے یا تو ان کی چھوڑی ہوئی دولت ہے جس پر تم اپنی اولاد کی زندگی بنا رہے ہو یا نہیں تو کم سے کم ان کی دعائیں ہیں جس پر تم زندگی بنا رہے ہو وہ قبر میں سو کر ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچوں کا تم مستقبل بنا رہے ہو جرہ اس اندھیری قبر میں سونے والے اپنے بابا کو بھی یاد کر اپنے اولاد ہی کے لئے گھر کو روشن کر رہے ہو ان کو یاد نہیں کرو گے جن کی وجہ سے گھر ہمارے روشن دی جن کی توجہات کی وجہ سے جن کے راتوں کے رونے کی وجہ سے جن کے غموم اور غموم کی وجہ سے جن کے چھوڑے ہوئے تھوڑی سی دولت کی وجہ سے اگر وہ ہمیں نہ دیتے ہمیں نہ پرہاتے ہمیں تعلیم نہ دیتے تو کیا ہم یہ کما سکتے تھے ہر کی اس لیے وہ والدین کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کا مستقبل بنانے والے جرح قبر میں سوئے ہوئے والدین کو بھی یاد کر گئے ان کے لئے بھی تو توجہ کر رہے ہیں تو والدین بہت بری تعلق اور مبارک مہینہ ملے اور بخشی سنہ ہمارے ادھر شاید معاذ قریہ صاحب رہی اللہ نے یقینا قبول ہوں اور پھر مزید نبی صلی اللہ کی آمین نے تو اور چار چار نگ اور مضبوط کر دیا یہ دو باتیں لیکھیں اس پر میں دو باتوں کا اضافہ کرتا دو تو ہے جمرین کی بددعا حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ کا آمین تیسری بات مسجد نبوی میں بددعا ہے اور منبد رسول پر بددعا ہے کیسے بددعا ہو رہی اب وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کو مبارک مہینہ ملا ہو اور وہ عیش میں آرام میں بغیر عدد چوہ جار کیسے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اس لیے یا 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 لدین آمین بر اللہ حضور اللہ جاتا بہت دولت نہ حکومت کے اعتبار سے کوئی رہا آدل رہتا تو فیرون رہ جائے اور نہ دینی اعتبار سے کوئی رہا اگر رہتے تو جناب رسول اللہ سر رہ لیکن بہرال حضرت کے دنیا سے چلے جائے سب کو جانا ہی جانا ہے اور میں دعا خاص طور پر ہر جگہ ترقیم کرتا آپ لوگ اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ آنا تو ہے تیرے پاس کوئی رہا آنا تو ہے کبھی نہ کبھی وقت آئے گا آنا ہے لیکن اللہ تُس سے اتنی ارتجا ہے ہماری کہ اللہ تُو جب ہمیں بلائیں مجرم کی طرح نہ بلائیں مجرم کی طرح اس کو باندھا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اللہ سے مارا جا رہا ہے ذلتیوں کے ساتھ اللہ ایسے نہ بلائیں بلائیں تو مہمان کی طرح بلائیں کیسے مہمان کی طرح ارجعی الارب کے راضی ہے آجا میرے بندے میں تُس سے راضی تُو یہ ہیں اکرام تو اللہ مجرم کی طرح نکلانا مہمان کی طرح یہ اللہ سے خاص طور پر دعائیں کرنی جائیے حدیث خدسی فرمایا تم مجرم جیسا بمان رکھو گے ویسا میں معاملہ کرو گا اگر تم نے اچھا بمان رکھ ہے اچھا معاملہ کرو گا اور اگر تم نکلانا رکھا ہے اسی طرح کے مسائل ہوں گے تمام کو اپنے دل کو سجانے کی اس کو بنانے کی اپنے دل کی فکر کرنے کی ہم سب تو توفیق نصیب فرمائے اس کے لیے اللہ 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 قرآن کریم نے فرمایا کہ نصیب کرتے رہو اس لئے کہ نصیب مومنی کو فائدہ دے اللہ کے قلام کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے اگر نصیب نے کی جائے تو یہ نصیب یقینا دلوں کو فائدہ دے اور اسی لئے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت نیب لوگوں کی صحبت اللہ والوں کی مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب نیب لوگ جنت میں جائیں تو پوچھیں گے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ جو نمازیں پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ حج بھی کیا تھا وہ نظر نہیں آتے جل لگے اللہ وہ کہاں چلے گئے اللہ کہیں گے وہ جہنم جاؤ تمہاری شفارش پر میں ان کو معاف کر پھر ان کو نکال آجائے گا حضرت امام نو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت آخرت میں بھی کام آئی کی اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو گیا تو اہل اللہ کی اور نیک کی صحبت سے فرمایا کہ مومن کو جہنم میں اگر اس کے عمال تصیرات بہت ہے اولا تو دنیا ہی سے معافی ہے یا سفرات سے معافی ہے یا قبر سے معافی ہے لیکن اگر اس سے معافی نہیں ہو رہا ہے تو پھر حشر سے معافی ہے اس سے بھی نہیں ہوا تو پھر بلا آخر مغفرت خدا بندی ہے اگر مغفرت خدا بندی کا مسئلہ بھی نہ ہوا تو پھر بلا آخر اللہ کا خیصلہ ہے لیکن امید ہیں کہ اس سے پہلے ان میں سے کسی نہ کسی راستے سے اللہ نجات دے دے گا اگر نہیں ملی نجات اور جہنم میں کسی بندی جانا ہوا تو فرمایا رب کریم رحمت کو تو آپ دیکھ یں حضرت رحمت اللہ علی صدی شریف پر فرماتے ہیں کہ جیسے کسی کا آپریشن اور اور روپے ہوش کر دیا جائے پتہ نہیں چلتا اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہو جائے تھی اس کو احساس نہیں ہوتی اسی لئے فرمایا حضرت سترا کرنے کے لئے اور کفار کو جہنم میں جانا ہو تحذیب کے لئے عذاب کے لئے یہ تحذیب اور صفائی کے لئے جائے گی اور وہ تعذیب اور عذاب کے لئے جائے تو اللہ کی رحمت و خدریہ بہت وسیع ہے ہمیں تھوڑا سا بہانہ بنانے کی ضرورت ہے یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھنا چاہئے لیکن اتنی امید وابستہ نہ رکھیں کہ شیطان ہمیں گناہ میں ڈالتی اتنی امید وابستہ نہ رکھیں امید رکھیں اللہ سے لیکن زرتے بھی رہیں اس کا خوف بھی ہو اسے امید بھی ہو تو انشاءاللہ زندگی بہت بہتر ہوگی اور وفات بھی بہتر ہوگی اور وفات کے بعد زندگی بھی بہتر ہوگی اللہ ہم سب عمل کی توفر میں بھی مہتاج ہوں ہم سب مہتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ نے فرمایا تم سبحان اللہ پر ہو تو تمہارے سبحان اللہ سے میں پاک نہیں ہوا میں پاک لیکن جب تم پڑھتے ہو تو میں تمہیں پاک کر دیتا اور جب تم الحمدللہ پڑھتے ہو تو تمہارے الحمدللہ سے میری تعریف نہیں ہوئی میری تعریف کرنے والے تو میرے بہت تحریف کرتے رہتے ہیں تمہارے الحمدللہ سے میری براہی نہیں ہوئی لیکن جب تم میری تعریف کرتے ہو تو میں تمہاری تعریف سے تمہاری تعریف دنیا میں کراتا جب تم مجھے اللہ کہتے ہو نا تو میں تمہاری تعریف دنیا میں چھڑاتا تو بھئی ہمارا ہی فائدہ ہے عبادتوں کے اندر نماز سے اس کو کیا ملے گا روزوں سے اس کو کیا ملے گا زکاة سے آباد آقلت دیا اگر اتنی سی بات ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ عبادتوں میں مزہ جاتا ہے عبادتوں میں لذت آتی اللہ ہم سب لذت عبادت آمین اللہ صلی اللہ رسول حقیق شبی صلی اللہ رسول حمد اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ اللہ عدد خلق اللہ رسول حقیق عش آمین اللہ صلی و صلی اللہ اللہ ہمارے محبوبین محبوبین جن سے تو محبت کرتا ہے ان میں سے ہمیں بنا دے اللہ ہمیں مسلیین میں سے بنا ہمیں سائمین میں سے بنا اللہ اِنَّا لَسَدُقَ حُمْتَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُ وَحُبَّ عَمَلِن يُقَرْ لِهُنَا اِلَيْهِ اللہ ہمیں آپ کی محبت تصیب فرمائی اللہ ہمیں آپ کی محبت تصیب فرمائی اللہ ہمیں مجذوب علیہم میں سے لبنا جن پر تیرا غزب نازل جن پر تیرا ققل نازل جن پر تو غصر اللہ ان میں سے ہمیں لبنا ہمیں ضعالین میں سے لبنا ہمیں گمراہوں میں سے لبنا اے اللہ جن سے تو پیان کرتا ہے ان بندوں میں سے ہمیں بھی بنا لے اللہ ہمیں بھی بنا لے اللہ تجھ کو اِلَّا تیرے تو ہزاروں بندے ہیں ہمارے تو تیرے علاوہ کوئی نہیں اگر تُو نے اپنے درد سے دھکا دے دیا تو کوئی رب نہیں ہے جہاں جاہاں معافی مانگی جائے ہم جیسے بھی ہے تیرے ہی بندے ہیں فتنے کے دور میں تجھ ہی کوئی یاد کرتے رہے ہیں اللہ فتنے کے دور میں تجھ ہی کوئی یاد کرتے ہیں اللہ ہمارے درد و دکھ کو سننے والا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے ہم اپنے سارے دکھروں کو تجھے پیش کر رہے ہیں اللہ ہمارے دکھوں کو دور کرتے ہیں ہماری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں ہمارے آلات کو کچھ دوار کرتے ہیں مسلمانوں کا بول والا ہے اسلام کا بول والا ہے ہمیں تیری شریعت کی رہائیت کی توفیق کرتے ہیں اللہ ہمیں صورت ایمان سے نکل کر حقیقی ایمان کی توفیق کرتے ہیں اے الہ العالمین اس وقت مسلمانوں کے زندگیہ پریشانیوں میں گزر گئی ہے مولا تو ہمیں ظالموں کے حوالے نفر اللہ تو ہمیں ظالموں کے حوالے نفر اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا من ظلوبنا اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي مُغُورِهِ وَنَعُودِ بِدَرْمِ شُرُولِهِ اے اللہ یہ مجمع تیری نسبت پر آیا ہے ان کا آنا قبول ان کے دل کی مرادوں کو قرآن کرتے ہیں سب کو صحت و آفیت اطافت اندرستی و طوال آئیت مہتاجگی والی بیماریوں سے افادت ہو اے اللہ مہتاجگی والی بیماریوں سے افادت ہو اور جو بیمار ہیں سب کو شفایت آئے جو کیسر رہے ہیں اللہ جو برین ایمریج میں ہیں جو فالیج میں ہیں جو جس بیماری میں ہیں سب کو صحت و قاربات ہو جو مرغوب ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نوز منور فرمائے ان کی درجات کو بلند فرمائے اے اللہ العالمین اے اللہ علیہین میں انہیں جہیتا کریں اے اللہ ہماری اس دعا کے موقع پر ہم آپ سے افتجا کر رہے ہیں کہ تیرا کوئی بندہ مومن اور تیری کوئی مومن بندی اگر عذاب میں ہیں اللہ اسے معاف کریں اللہ اسے معاف کریں اللہ انہیں معاف کریں اللہ ان کی قبر کو زندے سے بچھا رہے ہیں اللہ ان کی قبر کو عذاب سے بچھا رہے ہیں اے اللہ ان کی قبر کو نورانی بنائے ہیں اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باتشاہ رہے ہیں اللہ ان کو عالی اندیدی میں سے بنا رہے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتیں نادل فرمائے ہیں اللہ ان کے والد ہیں زندہ ہیں قدردانی کے لوگ سے پتہ ہیں اور مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے ہیں کچھ درجات کو لند فرمائے ہیں اے اللہ ہماری روشنی انہی کی مہتتوں کی وجہ سے ہے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے ان کے درجات ملن فرمائے عالی اللہیین میں انہیں جہئے عطا ہوں اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبل فضل و قرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرمائے آمین یارک العالمین وصل اللہ علی النبی القریم